اب تلک یاد ہے قوموں کو ہکایت ان کی نقشہ صفحہ رستی پہ صداقت ان کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کے محبوب دانائی غیوب منزہن عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادِ گرامی کا مفہوم ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درودِ پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے آفیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے ناظرینِ کرام ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں پروگرام مثالی شخصیات کے ساتھ اور آج ہم جو آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جس پرسنیلٹی کو وہ اپنی صفات کے اعتبار سے ایسی خصوصیات والی شخصیت ہے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود وہ غریب تھے جی ہاں بندہ سلطنت کا فرما رواہ ہو بہت بڑا ایریا اس کے انڈر ہو اور پھر وہ غریب ہو سبحان اللہ آج ہم بات کریں گے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی جی ہاں وہ عظیم شخصیت وہ مسلمانوں کے عظیم خلیفہ مسلمانوں کے ایسے قائد کے جو اگرچہ خلفائے راشدین صحابہ اکرام عریم الرضوان کے بات تشریف لائے لیکن اس کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل کیا جاتا ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں میں وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں پہلی صدی کا مجدد کہا گیا ایک حدیث پاک جو عبدالعزیز شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامتی علی راس کلی مئت سنت من یجدد لہا دینہا اوکما قال علیہ الصلاة والسلام یعنی اللہ تعالی ہر صدی کے آخر میں ایک ایسے بندے کو بیجے گا کہ جو دین کی تجدید کرے گا علماء کرام نے ایسی شخصیت کو کہ جو ہر صدی کے آخر میں آئے گی اور دین اسلام کی تجدید کرے گی اسے مجدد کا لقب دیا ہے مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس پوری صدی میں جو اسلامی سسٹم میں کچھ ایسی باتیں ایڈ ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی مجدد آ کر اس کو صحیح کر دیتا ہے اور دوبارہ اسلام کی جو اصل شکل ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان فرما دیتا ہے مجدد کون ہوتا ہے اس کے کیا صفات ہوتی ہیں اس کے لیے کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے ہم صرف اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی انہو پہلے مجدد کہلاتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی انہو کا تعلق ایک اعتبار سے حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہو سے بنتا ہے آپ کی والدہ حضرت سیدنا عاصم جو حضرت عمر کے بیٹے تھے ان کی پوتی تھی یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کا فیضان بھی آپ کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا ہے آپ کو جو اتنی شہرت ملی جو تو آپ کا اتنا نام ہے اس کا سبب آپ کو ملنے والی حکومت ہے اس حکومت کا دورانیا کیا تھا کتنے لمبے عرصے کے لئے آپ نے حکومت کی تھی راضی نئے کرام شاید آپ کو تعجب ہو کہ آپ رضی اللہ تعالی انہو نے صرف اڑائی سال حکومت فرمائی جی ہاں only two and half year اس اڑائی سال کی حکومت میں آپ نے وہ کارنام سر انجام دیئے کہ تاریخ آج بھی آپ کا نام عقیدت کے ساتھ لیتی ہے آپ کا ذکر تاریخ میں عقیدت کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ان بڑے لیڈرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے جس نے بہت شارٹ ٹائم پیریڈ میں ایک ریولیشن سسٹم میں آپ لے کر آئے ناظرین کرام حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی انہو کے والد گرامی گورنر تھے آپ کی پیدائش ایک شاہی خاندان میں ہوئی تھی لیکن آپ کی تربیت کے لیے آپ کے والد محترم نے حضرت سیدنا صالح بن کیسان رحمہ اللہ تعالی کا انتخاب کیا کہ آپ کو تربیت کے لیے ان کے پاس چھوڑ دیا گیا اور تربیت کا فیضان ظاہر ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی انہو جب خلیفہ بنے تو خوف خدا اور امت کی ذمہ داری کا احساس آپ پر ہما وقت غالب رہتا تھا وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی انہو جن کے بارے میں آتا ہے کہ بہترین لباس آپ پہنا کرتے تھے قیمتی لباس ہوتا ایک مرتبہ پہن لیتے دوبارہ اس کو زیبیتا نہ فرماتے سب سے عالی نسل کا امدہ گھوڑا یہ آپ کے پاس ہوتا تھا اتنی زرگ برک لباس میں اور اتنی بڑی سوسائٹی میں رہنے والی شخصیت پر جب امت مسلمہ کی ذمہ داری آئی مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو انداز یک دم چینج ہو گیا وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی انہو ابھی آپ کی خلافت کا اعلان ہوتا ہے لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں اور بیعت کرنے کے بعد جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کے لیے شاہی سوالی کا انتظام کیا جاتا ہے لیکن کمال ہے کیسا چینج آپ کے اندر آ گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی انہو نے ارشاد فرمایا میری سوالی کے لیے میرا خچر ہی کافی ہے مجھے ان تمہاری شاہی سوالیوں کی حاجت نہیں آپ کا نام ایک ایسے بادشاہ کی صورت میں لیا جاتا ہے کہ ہما وقت جس پر یہ احساس غالب رہتا تھا کہ میرے ذمہ انسانیت کی خدمت لگا دی گئی ہے مجھے ان کے جان و مال کے تحفظ کا حکم دیا گیا ہے اور میں نے کس طرح اس سے اہدہ برعا ہونا ہے میں نے کس طرح اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے ہما وقت اس خیال میں آپ ڈوبے رہتے تھے ہم آپ سے شیئر کریں گے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہو اور علم کی اشاعت ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے آپ رضی اللہ تعالی عنہو کے زمانے میں آپ کے اصلاحی کارنامے ہم آپ کو بتائیں گے آپ رضی اللہ تعالی عنہو نے کس طرح اپنے ملک میں امن و امان قائم فرمایا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں علم کی اشاعت کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہو کا دور وہ دور تھا جب اسلامی سلطنت بہت پھیل چکی تھی وہ ایریاز جنہیں عجم ہی کہا جاتا ہے وہ بھی اسلامی سلطنت میں شامل ہو چکے تھے اہلِ عجم کے پاس جو علوم و فنون تھے جب عرب سے ان کا آپس میں رابطہ ہوا تو ان کے تراجم عربی زبان میں کروانا شروع کر دیئے گئے آپ رضی اللہ تعالی عنہو خود بھی علم دوست تھے علمی شخصیت تھے صاحب علم تھے لہٰذا آپ نے اس علم کو اور ٹھیلایا سپیشلی اگر ہم بات کریں تو جو آپ کا ایک سنہری کارنامہ کہا جاتا ہے وہ ہے علم حدیث کی اشاعت اور علم حدیث کی تدوین جی ہاں ناظرین کرام علم حدیث کی تدوین بھی مسلمانوں کا ایک شاندار کارنامہ ہے اور اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بے مثال مظاہرہ ہے آپ اندازہ لگائیے کہنے والے نے ایک بات کہہ دی زمانہ گزر گیا اس کے بعد اس بات کو اس طرح سیو رکھنا کہ یہ بات زید نے بالفرض بیان کی ہے تو زید نے یہ بات اس سے سنی ہے اگر زید نے یہ بات عمر سے سنی ہے فار ایکزیمپل تو عمر کے بارے میں معلومات اگر عمر نے یہ بات بکر سے سنی ہے تو بکر کے بارے میں معلومات یہ پوری چین جو چین آف ڈسکرائبرز ہے جو راویان حدیث کی پوری چین ہے ان میں سے ہر ہر راوی حدیث کے حالات زندگی مسلمانوں نے جمع کر لیے صرف اس بات کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کلمات کو بیان کیا ہے جو کلمات ہمارے نبی محترم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے لکھ لے ہیں مسلمانوں نے کئی علوم اس کے لیے بنا ڈالے اسمہ ورجال کا علم وضا کیا گیا بہرحال یہ علم حدیث کی اشاعت اس کی ابتداء سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافہ سے ہوئی آپ سے پہلے قرآن پاک کی تدوین طرف ذہن تھا پہلے یہ اس بات کا خدشہ بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک اور حدیث پاک آپ اس میں مکس ہو جائیں اس خدشے اور دیگر وجوہات کے پیش نظر ابھی باقاعدہ طور پر علم حدیث کی تدوین کا کام نہیں ایک سر انجام دیا گیا تھا اگرچہ ایسا ثبوت ملتا ہے کہ بعض صحابہ کرام کے پاس لکھی ہوئی حدیث موجود تھی لیکن بطور ہاتھ سپیشلی اس کو ایسے برانچ آف نالج شروع کرنے کا عزاز حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا آپ نے سیدنا ابن شہاب زہری کو بلایا جو بہت بڑے محدث جنے جاتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ احادیث کریمہ اور احادیث کریمہ سے ریلیٹڈ جو روز اور پرنسیبلز ہیں آپ ان کو جمع کریں اور باقاعدہ اس طرح علم حدیث کی انشاءات کا کام شروع ہو گیا اور رہتی دنیا تک جب تک علم حدیث باقی رہے گا لوگ اس سے استفادہ کریں گے حدیث تجیبہ پڑھیں گے صحیح اور غیر صحیح میں امتیاز کریں گے دیگر معاملات کے بارے میں پڑھیں گے تو اس نہ کسی طریقے سے وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کردہ اس کام سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے ناظرین کرام حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں جو غاسبانہ طریقے سے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر لیے گئے تھے آپ نے ان کو چھڑایا اور کس طرح چھڑایا آپ خلیفہ بنے آپ کی بیعت ہو گئی آپ نے آتے ہی جو پہلا فرمان جاری کیا وہ یہ جاری کیا کہ بنو امیہ جو آپ کی اپنی فیملی تھی جو کہلی جیے کہ حکومت کا خاندان تھا خاندان کے قریبی لوگ تھے آپ کی فیملی کے چونکہ ہوا یہ تھا کہ سیدنا امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو مختلف حکومتیں آئیں ان میں سے ہوا یہ کہ حکمرانوں نے لوگوں کی زمینوں پر غاسبانہ قبضے کر لیے ہوئے تھے جب آپ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر جاری کر دیا کہ جس نے کسی مسلمان کی زمین پر غاسبانہ قبضہ کیا ہوا ہے اس کو واپس کر دیا جائے سب سے پہلے آپ نے اپنی فیملی میں اس کا حکم جاری فرمایا اور اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ جو زمین میرے پاس ہے اگرچہ آپ کے پاس جو زمین تھی وہ غاسبانہ نہیں تھی لیکن آپ نے یوں کہہ لیجئے کہ ایز رول مارڈل یا ترغیب کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زمین بھی واپس کر دی اور دیگر زمینیں جو تھیں ان کو واپس کرنے کا آرڈر کیا آپ نے یہ آرڈر کیا پورے شاہی خاندان میں حلچل مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا لوگ جمع ہو کر آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو یہ کام کرنے نہیں دیں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ کام کر کے رہوں گا چنانچہ جب دیکھا گیا کہ آپ کا پلان یہ ہے کہ آپ اس کو واپس لے کر رہیں گے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بنو امیہ کی ایک قابل احترام خاتون جو رشتے میں آپ کی پھوپی لگتی تھی ان کو آپ کے پاس بھیجا گیا کہ آپ ان کو سمجھائیں پھوپی جان آئیں اور کہا عمر آپ جانتے ہو کہ لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے تم سے جھگڑا کریں گے آپ نے کہا کہ اگر وہ جھگڑا کریں گے اس کے باوجود بھی میں سے پائی پائی وصول کروں گا جب یہ بات پھوپی نے سنی پھر دوبارہ سمجھایا کہ اس سے تو وہ آپ کی جان کے در پہ ہو جائیں گے آپ نے ایک درہم اور دینار جو اس وجہ چلتا تھا اس کو مگوایا آگ یا گٹھری مگوای اور دینار کو اس کو پرکھا جب وہ سرخ ہو گیا تو وہ نیچے گرا تو آپ نے کہا پھوپی جان کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے اللہ اکبر یہ آپ کا خوف خدا تھا پھر جب دیکھا کہ یہ صورتحال ہے تو کہا بیٹا میں تو فقط آپ کو اپنے خاندان کی کہنے پر سمجھانے آئی تھی لیکن تمہارے ارادے بڑے نیک ہیں غرض یہ کہ آپ نے اپنی ہی فیملی میں سے شاہی خاندان سے سب سے پہلے جو مال لوگوں کا لوٹا گیا تھا جو زمینوں پر غاصبانہ قبضے کیے گئے تھے وہ آپ نے واپس کروایا اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا عجیب و غریب کام یہ ہو گیا تھا کہ جو مسلمان ابھی اسلام قبول کر لیتے اس کے باوجود بھی ان سے جزیہ ریا جاتا جزیہ یہ ایک اسلامی ٹرمینالوجی ہے اسلامی اسطلاح ہے وہ اصل میں اسطلاح یوز ہوتی ہے نون مسلم کے لیے جو غیر مسلم ہوتا ہے اور اسلامی سلطنت میں رہتا ہے تو مسلمانوں کا بادشاہ اس سے ٹیکس لیتا ہے اس کا بدلہ کیا دیا جاتا ہے کہ اسلامی حکومت اس زمین اس جزیہ دینے والے کے جان اور مال کے تحفظ کی زامین ہوتی ہے اس کو تحفظ دیا جاتا ہے لیکن ہو یہ رہا تھا کہ جو جزیہ غیر مسلموں سے لینا تھا وہ مسلمانوں سے لیا جا رہا تھا جنہیں نو مسلم کہتے ہیں جو ابھی ابھی جنہیں گویا اسلام قبول کیا ہو ان سے بھی لیا جاتا تھا یہ انتہائی ظالمانہ فیل تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فوراً اس کے خاتمے کا آرڈر جاری فرما دیا کہ اب کسی بھی مسلمان سے جزیہ ہرگز نہیں لیا جائے گا لوگوں نے کہا کہ امید المومینین ہم نے ان سے ٹیکس لینا موقوف کر دیا ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ آمدنی بہت گھٹ گئی ہے اور لوگ بہت مسلمان ہو رہے ہیں جب وہ یہ سن رہے ہیں کہ مسلمان ہوں گے تو ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا تو لوگ بکثرت مسلمان ہونا شروع ہو گئے ہیں لگتا یہ ہے کہ جزیہ سے بچنے کے لئے مسلمان ہو رہے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا فرمایا اگر مال کم ہوتا ہے تو ہنے دو اگر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیکس وصول کرنے والے بنا کر نہیں بیجے گئے بلکہ آقا کریم علیہ السلام تو لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے والے بنا کر بجے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یوں اس ظالمانہ نظام کا خاتمہ فرمایا اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ڈیگر ٹیکسز لگا دیے گئے تھے وہ اسے ٹیکس اس زمانے میں پہلے حکمانوں نے لگائے ہوئے تھے لوگوں پر جسے لوگ بہت تنگ تھے آپ نے اپنی رایہ کو خوشحال کرنے کے لیے آپ نے یہ اناؤسمنٹ کی کہ جو اس طرح کے ٹیکسز ہیں جو خامخواہ ہی لگا دیے گئے ہیں ان سب کو ختم کر دیا جا رہا ہے پھر آپ سے کہا گیا کہ یہ جب ٹیکس نہیں ہوگا تو حکومت کے پاس سرمایہ کہاں سے آئے گا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی پروانہ کرو وہ سب ہو جائے گا کمال برکت دیکھی زمانے نے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عالم یہ ہو گیا تھا صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ لوگ زکاة دینے کے لیے افراد ڈونڈا کرتے تھے اپنے ہاتھوں میں زکاة لے کر گھوما کرتے تھے کہ کوئی ہم سے زکاة وصول کر لے لیکن زکاة وصول زکاة کا مستحق نہیں ملتا تھا سبحان اللہ آپ نے ناظرین اکرام شاید کبھی غور کیا ہو ایک ہوتی ہے برکت اور ایک ہوتی ہے کسرت برکت اسے کہتے ہیں کہ اگرچہ مال تھوڑا ہو مگر وہ ضروریات کو کفایت کر جائے کسرت بعض وقت کس چیز کی ہو جاتی ہے لیکن جب وہ برکت سے خالی ہوتی ہے تو وہ زیادہ ہونے کے باوجود بھی چیز پوری نہیں پڑتی تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگرچہ بظاہر ٹیکس کم ہو گئے بہت سے ٹیکسز آپ نے کم کر دیئے لیکن اس کے باوجود ہوا یہ کہ وہ جتنا مال تھا وہ نہ صرف کافی ہو گیا بلکہ لوگ خوشحال بھی ہو گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے طبقاتی تقسیم کا خاتمہ فرما دیا آپ سے پہلے حالات کچھ اس طرح کی ہو چکے تھے کہ لوگ امیر اور غریب کا فرق رکھتے ہر جگہ اس کا لحاظ رکھا جاتا صورتحال یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اگر مسجد میں بھی جانا ہوتا تو وہاں بھی تقسیم کاری کی جاتی کچھ ایریا کچھ جگہ مخصوص کر دی جاتی سپیسیفائی کر دی جاتی کہ یہاں امیر لوگ بیٹھیں گے اور یہاں غریب طبقہ بیٹھے گا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے مسجد میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ گیپ رکھا گیا ہے کچھ جگہ خالی ہے لوگ پیچھے آ کر بیٹھ رہے ہیں آپ سمجھ گئے صورتحال کیا ہے آرڈر جاری فرمایا فرمایا آگے آ جائیے اور اس کو آقا فل اپ کر لیجئے ہم سب ایک ہیں کسی بڑے کو چھوٹے پر اس بارگاہ میں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس عمل سے جو ایک برتری تھی طبقاتی طور پر کہ جو امیر ہیں وہ آگے بیٹھیں گے غریب پیچھے بیٹھیں گے اس کا خاتمہ کر دیا گیا اور نہ فقط مسجد میں بلکہ ہر اس عمر میں جس میں دونوں کا استحقاق دونوں کی برابری ایک جیسی تھی دونوں کے حقوق ایک جیسے تھے ہر اس معاملے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ختم کر دیا امیر ہے یا غریب ہے دونوں کی حقوق اسلامی سلطنت میں برابر ہیں اس بات کو آپ نے نافذ فرمایا ہم نے شروع میں بات کی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ عید والے دن بھی آپ کی بچیاں آپ سے دیمانڈ کر رہی ہیں کہ ہمیں نئے کپڑے دلوائے جائیں لیکن آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ ان کو نئے کپڑے پہنائے جا سکیں اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچیوں کے لیے یہ تو گوارہ کر لیا کہ وہ عید والے دن بھی پرانے کپڑے پہنے لیکن آپ نے جو بیت المال تھا اس میں کوئی انٹرفیر نہیں کیا بلکہ بیت المال کو تو آپ نے ایسا ارینج کیا کہ بیت المال تو پہلے سے چلا آ رہا تھا اور بیت المال اصل میں کہلی جی کہ قومی خزانہ ہے کہ جس کے اندر سارا مال جو غنیمت سے ملتا جو ٹیکسیز آتے جو خراج ملتا مختلف زمینوں سے جا عشر حاصل ہوتا جو چیزیں اس طرح کی ہوتی تھی وہ تمام بیت المال میں جمع کر دی جاتی تھی پھر ان کو مسلمانوں پر خرچ کیا جاتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کے اندر یہ ریفارمز آپ لے کر آئے مثال کیا طور پر بیت المال میں جمع ہونے والا مال اس کے انکم کے سورسز مختلف تھے اسی طرح اس کو خرچ کرنے کے بھی آپ نے کچھ ہیڈز بنا دیئے یہ ایک شہری مسئلہ بھی ہے کہ جو مال کسی خاص مد میں آیا ہوتا ہے کسی مخصوص چیز کے لیے اس کو دیا جاتا ہے تو اس کو وہیں پر ہی خرچ کرنا ہوتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بقاعدہ سسٹم بنا دیا ہیڈز مقرر فرما دیئے کہ کون سا مال جو ہے وہ کس جگہ پر استعمال کیا جائے گا تاکہ اس کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جا سکے اور بیت المال کے حوالے سب بڑے کونشیس تھے کہ اس کا ٹوٹلی حساب کتاب آپ کے پاس لائے جاتا پھر آپ اس کو خود چیک فرماتے ایک مرتبہ یمن سے آپ کے پاس ریپورٹ لائی گئی وہاں کے بیت المال کی آپ نے اس کو جب کراس چیک کیا تو اس میں ایک دینار کا ڈیفرنس آ رہا تھا ناظرین اکرام غور کیجئے گا صرف ایک دینار ایک سکے کا ایک کوئن کا فرق آ رہا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کے اس آفیسر کو حد لکھا اور فرمایا کہ میں تم پر شک تو نہیں کرتا لیکن یاد رکھو کہ مسلمانوں کے بیت المال سے ایک روپے کا کم ہو جانا بھی یہ جرم ہے اور اگر یہ تمہاری عدم توجہ کی بہت سے ہوا ہے تو تم اس کے جواب دے ہو لہٰذا تمہیں اس بات پر شریق قسم کھانا ہوگی کہ تم نے اس مال کو خود استعمال نہیں کیا اس قدر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے مال کے حوالے سے سینسٹیف تھے اتنے حساس طبیعت کے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اصلاف بھی اس معاملے میں بہت اس بات کا خیال فرماتے تھے یاد رہے یاد زمین ارس کرتا چلو ناظرین اے کرام کہ عمومی طور پر جو سرکاری مال ہوتا ہے وہ بعض صورتوں میں اس کی حیثیت مال وقف کسی ہوتی ہے اور مال وقف کا استعمال بہت غور و فکر اور سوچ بچار کے بعد کرنا چاہیے علماء سے رہنمائی لینی چاہیے اور اس کے بعد ہی اس کا استعمال کرنا چاہیے ایسا نہ ہو آج کل بات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس لیے گورنمنٹ کی جاب کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا فار ایکزیمپل یا وہاں حاضر لگا کر چلے آئیں گے لیکن یاد رہے کہ اس کی حیثیت بڑی امپورٹنٹ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ چند سکوں کی خاطر آخرت میں نقصان اور شرمندی نہ اٹھانی پڑ جائے ناظرین اکرام ہم بات کر رہے تھے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آخری وقت آیا تو اس وقت آپ نے اپنی اولاد کو جمع کیا آپ کے بچوں کے مامو بھی آپ کے پاس تھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی اولاد کے لئے کچھ بصیت کر جائیں میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو غریب چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ میرے بچوں میرے پاس دو اپشن تھے یا تو میں دنیاوی مال ظلم سے حاصل کرتا اور تمہیں دیتا لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دیتا یا پھر تمہیں تنگ دست رکھ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا تو میں نے وہ راستہ منتخب کیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ تمہیں تمہاری حفاظت کا انتظام بھی فرمائے گا بلکہ ساتھ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے کرم سے اگر اس مال سے بچایا ہے مجھے اس سے مستغنی کیا ہے تو میرے بچوں کی دیئے بھی انتظام وہی فرمانے والا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو بہت چھوٹی عمر میں کہلی جئے چالیس سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کا انتقال پرملال ہوا صرف اڑائی سال کی حکومت کرنے کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کے انتقال کے وقت لوگوں نے جس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے انتقال پر اپنے جذبات کا اظہار کیا آپ کے لئے دعائیں مانگی گئیں اور آپ کی شخصیت کو یاد کیا گیا یہ بھی تاریخ کا خصہ ہے ایسے زبردست اور ایسے بے مثال خوف خدا رکھنے والے لوگ زمانے کی آنکھیں کم ہی دیکھیں ہوں گے اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہو کے صدقے میں ہمیں بھی اپنا خوف اتا فرمائے اگر ہم والد ہیں تو اپنی اولاد پر ہمارا حق ہے ہم ان کے اچھی تربیت اگر کریں گے تو یہ بھی ہمارے لئے بھلا ہوگا ہم کہیں افسر ہیں ہمارے ماتحت لوگ ہیں تو ہمیں اس معاملے میں اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے کہ ان کا حق بروز قیامت کہیں ہمیں پکڑوا نہ دے یاد رکھیں پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اسلاف کے ان واقعات سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ دنیا بہرحال عارضی ہے اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے اور اس دنیا میں رہ کر ہمیں اس آخرت کی تیاری کرنی ہے ناظرین کرام اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معلومات ملتی رہیں ان عظیم شخصیات کے بارے میں تو آپ دیکھئے ہمارا پروگرام مثالی شخصیات اور اگر آپ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو دعوت اسلامی کا اشاعتی دارہ مقتبت المدینہ کی ایک مطلبہ کتاب جس کا نام ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار سو پچیس ہکایات اس کا مطالعہ آپ کے لئے بہت مفید رہے گا یہ کتاب آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawetislami.net سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے اور ہمیں دین مطین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی کل امین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب تلک یاد ہے قوم کو حکایت ان کی اب تلک یاد ہے قوم کو حکایت ان کی اب تلک یاد ہے قوم کو حکایت ان کی نقش ہے صفحہ رستی پہ صداقت ان کی حکے سب مطین را